آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میری آواز کو سن رہے ہیں جنہوں نے سو سمچار کو بار 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 سنا ہے لیکن آپ کا ہردے ابھی تک بھی اس کے طرف نہیں مڑا ہے آپ پرمیشر کو نہیں جانتے ہیں اور پرمیشر بھی آپ کو نہیں جانتے ہیں آپ ابھی بھی تبدیل نہیں ہوئے ہیں آپ ابھی بھی مسیحی کے بنا ہیں اور آپ کے ہردے کے گپت گہرائیوں میں ابھی بھی پاپ ہے سوارت ہے گھمنڈ ہے اور سنسار ہے پر مسیحی یشیو نہیں ہے اور نہ ہی اس کے سو سمچار کے پرتی پیار ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ پرخ ہیں کہ آپ سچ میں پرمیشر کو جانتے ہیں یا نہیں آپ پرخ ہیں کہ وہ ہے آپ کو جانتا ہے یا نہیں دوسرا کرانتیو ادھیائے پانچ یہ وچن بہت ہی ضروری ہے کیونکہ سنت پولوس یہاں پر بات کر رہے ہیں سیوکائی کی اور اس بات کی کہ جیسے وہ وقتی ہیں ایسے کیوں ہیں اور اس کے جیون کی پریرنا جیسے کہ ان میں سے کچھ ہے پرمیشر کا بھے اور پھر مسیح یشیو میں پرمیشر کا پریم لیکن میں اس وچن کو اور کچھ اور بھی وچنوں کو استعمال کروں گا کہ انہیں آپ کے لیے اور آپ کے ہردے کے لیے استعمال کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ پرخ ہیں کہ آپ سچ میں پرمیشر کو جانتے ہیں یا نہیں آپ پرخ ہیں کہ وہ ہے آپ کو جانتا ہے یا نہیں اب دیکھئے پولوس یہاں پر اس وچن میں کہتے ہیں چلی ہم پہلے اس وچن کو پڑھتے ہیں وچن سولہ سے دیکھیں گے یہاں لکھا ہے کہ اب سے ہم کسی کو بھی شریر کے انصار نہ سمجھیں گے اور یدی ہم نے مسیح کو بھی شریر کے انصار جانا تھا تو بھی اب سے اس کو ایسا نہیں جانیں گے سو یدی کوئی مسیح میں ہے تو وہ ہے نئی سرشٹی ہیں پرانی باتیں بیٹھ گئیں دیکھو وہ سب نئی ہو گئیں ہیں پھر وچن اٹھا میں وہ کہتا ہے اور سب باتیں پرمیشر کی اور سے ہیں دیکھیں اگر میں یہاں پر آ کر آپ کو شریرک طور پر دیکھوں اور آپ کو ریزن اور ترک کے انصار دیکھوں تو ہو سکتا ہے میں کچھ ایسی باتیں آپ کے بارے میں سوچوں جو شاید غلط ہیں کیوں؟ کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا جب میں سٹیج کے اوپر آیا کہ میں اس سکول کا بہت عادر کرتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور یونیورسٹی میں جا کر آپ ایسے سسماچار کی سجائی کو جان پائیں گے جو آپ یہاں پر رہتے ہوئے سیکھ رہے ہیں اب یہ سب دماغ میں رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ میں یہاں پر آؤں گا اور یہاں پر مسیحی لوگوں کو سندیش دوں گا آپ سب کو ایک سندیش دوں کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سب مسیحی نہیں ہیں کیونکہ آپ سب اس سکول میں ہیں اس سکول میں جس کا میں بہت سم مان کرتا ہوں جہاں پر پربیشو مسیحی کا سسماچار ہر روز سنایا جاتا ہے اور اگر میں باتوں کو چیزوں کو شریر کے انصار پرختا تو میں یہاں پر آ کر آپ کو مسیحی جیون پر اور مسیحی سیوکائی پر پرچار کرتا لیکن میں شریر کے انصار یہ کلپنا کبھی نہیں کروں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ میں جانتا ہوں بھلے ہی آپ امریکہ کے یا پوری دنیا کے سب سے بیسٹ اتم بائبل سکول میں ہو سکتے ہیں لیکن آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میری آواز کو سند رہے ہیں جنہوں نے سسماچار کو بار 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 سنا ہے لیکن آپ کا ہردے ابھی تک بھی اس کی طرف نہیں مڑا ہے آپ پرمیشر کو نہیں جانتے ہیں اور پرمیشر بھی آپ کو نہیں جانتے ہیں دیکھیں یہ ایک بہت ہی بڑی آشش ہے کہ ہم لگا تار سسماچار پر چار کو سنتے رہیں لیکن اس کا ایک بہت بھیانک خطرہ بھی ہے میں اپنے بچوں کو ڈیسائپل کرتا ہوں سبتا میں چار یا پانچ بار میں اپنے بچوں کے ساتھ وچنوں میں جاتا ہوں اپنی زندگی کے کچھ ہی سالوں میں انہوں نے پرمیشر کا وچن اتنا سن لیا ہے کہ جتنا میں اپنے تیس سال ہونے تک بھی نہیں سنتایا تھا میں انہیں یاد دلاتا ہوں وچنوں کا استعمال کرتے ہوئے کہ ان کے لئے کتنے سو بھاگے کی بات ہے اپنے پیتا سے یہ سب باتیں سیکھنا اور ساتھ میں یہ کتنی بڑی جمعہ داری بھی ہے تو وہ کونسی بات ہے جو ہمارے وشواش کے دعوے کی پشتی کرتی ہے کونسی بات یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم سچ میں مسیحی ہیں اور انھی کچھ باتوں پر آج ہم یہاں دھیان دیں گے لیکن میری یہ دعا ہے میں ارج کرتا ہوں کہ آپ سنیں کہ آپ سنیں مجھے ایسے سنیں جیسے آپ اپنے جیون میں پہلے کبھی نہیں سنا ہو سنیں مجھے اس لئے نہیں کہ یہاں پر جتن بھی پرچارک ہیں میں ان سے بیسٹ ہوں کیونکہ میں نہیں ہوں پر پھلیز سنیں مجھے کیونکہ آپ سن سکے ہیں ان اچھے پرچارکوں کو اپنے اتیت میں لیکن آپ ابھی بھی تبدیل نہیں ہوئے ہیں آپ ابھی بھی مسیحی کے بنا ہیں اور آپ کے ہردے کی گپت گہرائیوں میں ابھی بھی پاپ ہے سوارت ہے گمنڈ ہے اور سنسار ہے پر مسیحی یشو نہیں ہے اور نہ ہی اس کے سسما چار کے پرتی پیار ہے اب ہم اس وچن سے کچھ باتوں کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے مکھے زکشہ پر جائیں تو دیکھیں یہاں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وچن تیرہ میں لیکھا ہے کہ یدی ہم بے سدھ ہیں تو پرمیشر کے لیے اور یدی چیتنیہ ہیں تو تمہارے لیے مطلب کہ پرمیشر کے لوگوں کے لیے مسیحی کا پریم ہمیں ویوش کر دیتا ہے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے لیے مرا تو سب مر گئے تو پول یہاں کیا کہہ رہا ہے کونسی ویاکش باتیں ہیں جو مسیح ہونے کے ناتے اس کے جیون کو نیانترت کرتی ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وچن تیرہ میں کہ یہ پرمیشر ہے پرمیشر کے لیے پریم ایک ایسا مند جو پرمیشر کے لیے ہے تو جو کش بھی وہ کرتا ہے وہ سچ میں اپنے دل سے چاہتا ہے کہ یہ پرمیشر کے لیے ہو اور جب وہ پرمیشر کے لیے نہیں کرتا ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے تو اس کے دل سے آواز آتی ہے کہ وہ پسچہ تاب کرے تو پول جیسا جیون گزار رہا ہے ایسا کیوں گزار رہا ہے کیونکہ وہ پرمیشر کے لیے جیتا ہے تو میں اب آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جو جیون آپ جی رہے ہیں اس یونیورسٹی میں جو آپ جیون جیتے ہیں جس ڈگری کا آپ نے چناو کیا ہے آپ کی جیون شیلی جس میں آپ جیتے ہیں کیا یہ سچ میں پرمیشر کے لیے ہے اور میرے ساتھ کھیل مت کھیلنا کیا یہ سچ میں پرمیشر کے لیے ہے صرف شبطوں سے مت کہنا کیا یہ سچ میں پرمیشر کے لیے ہے اگر آپ کے ہردے کی گپت گہرائیوں کو دیکھیں اور وہاں پر آپ کے دل میں جو ارادیں ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں جو آپ پرمیشر کے لئے کر رہے ہیں یا پھر بس اپنے لئے پرمیشر کے نام پر یہ ہے سوال پاولوس کہتا ہے کہ پرمیشر کا پریم اسے ویوش کر دیتا ہے اور پھر وچن تیرہ میں وہاں کہتا ہے کہ یدی ہم چتنے ہیں تو یہ تمہارے لئے یہ ہے اس کے جیون کی دوسری پریرنا جو کچھ بھی اس نے کیا صرف پرمیشر کی خاطر پیار کے لئے نہیں اس نے کیا ورہاں پرمیشر کے لوگوں کے ساتھ پیار کے لئے بھی وہاں سچ میں پرمیشر کے لوگوں کے ساتھ پیار کرتا تھا وہاں پرمیشر کے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا وہاں پرمیشر کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا اور اس چیز کو ہم پورے نئے نیم میں دیکھتے ہیں ہم اس آئیڈیا کو اس وچار کو دیکھتے ہیں کہ ہوریزونٹل یعنی شیعتیج ورٹیکل کی پوشتی کرتا ہے اسے ہم پہلا یوں ہونا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پرمیشیر سے پریم کرتے ہیں پر بھائی سے پریم نہیں کرتے اسے ہم متی پچیس میں بھی دیکھتے ہیں کہ جاتیوں اور بھیڑوں اور بکریوں کا بانٹے جانا کیونکہ لوگوں کا اوشواش اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہے بہت کم پروہہ کرتے ہیں پرمیشیر کے لوگوں کی اب سٹوڈنس میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کیا یہ اس کے لیے ہے یا پھر وہ بس ایک چھوٹے سے کپڑے کا ٹکڑا ہے جسے آپ لگاتے ہیں یا باہری چھوٹا سا حصہ ہے یہ بس کنفیشن ہے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھئے اپنے دل سے پوچھئے اپنے آپ سے سوال پوچھئے اپنے دل کے پرچارک بنیں اپنے دل کو پرچار کریں اپنے دل سے یہ سوال پوچھئے کیا میں جو بھی کرتا ہوں کیا یہ سچ میں پرمیشیر کے لیے ہے آپ میں سے کچھ لوگ بہت گلت ہیں آپ میں سے کچھ لوگ جو گناہ میں جکڑے ہوئے ہیں اور آپ میں سے کچھ لوگ جو شریرک اور سنسارک جیون گزارتے ہیں آپ کو کہنا پڑے گا کہ نہیں کہ میں ایک سنسارک جیون گزار رہا ہوں سیون کے بیچ میں رہتے ہوئے اس جگہ کے مادیم میں جہاں سسماچار کا پرچار روج کیا جاتا ہے میں شریرک کی جیون گزارتا ہوں میرا جیون پورا شریرک ہے میں اسے پانی کی طرح پیتا ہوں اس بیلڈنگ میں آنے سے پہلے میں شریرک وچار سوچ رہا تھا یہ بیلڈنگ چھوڑنے کے بعد بھی میرے وچار ایسے ہی رہیں گے اور یہ دن بھی باقی دنوں کے جیسے ہی ہے میں آپ کو دکھ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اس وقت کو جان لیں لیکن آپ کی مدد کرنے کے لیے میں آپ کو دکھ پہنچا رہا ہوں سوچیں وچار کریں پرکھیں جو آپ کرتے ہیں کیا یہ پرمیشر کے لیے ہے جو آپ کرتے ہیں کیا یہ پرمیشر کے لوگوں کے ساتھ اور پرمیشر کے ساتھ پیار کے لیے ہے پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے وچن ستنا کہ یدھی کوئی مسیحی میں ہے اب یہاں پر دھیان دیجئے اس بیان کے انکلوسیو نیچر کے اوپر وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کچھ لوگ مسیحی میں ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مسیحی کے دائرے میں یا مسیحی کے کشیطر میں کئی الگ الگ ڈگریز ہیں وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ سارے سنسارک لوگ جو مسیحی میں ہیں اصل میں کرسچن ہیں اور ان میں سے بس یہ کچھ ہی لوگ ہیں جو اصل میں مسیحی میں ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اصل مسیحت ہے کیا اور وہ پرمیشر کے ساتھ جال رہے ہیں باقی ایسے نہیں ہیں پر وہ مسیحی ہیں لیکن پول یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ یدھی کوئی یدھی کوئی مسیحی میں ہے مسیحی میں دوسرے شبدوں میں کہیں کہ اگر کوئی کرسچن ہے مطلب یدھی کسی نے اتھار پایا ہے وہ ہے نئی سرشتی ہیں کیا آپ نئی سرشت ہیں یہاں پر ہم جیون شیلی سے بھی پرے جا رہے ہیں یہاں ہم وشواش کے دعوے سے بھی پرے جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں انٹالوجی ہم گہرائی میں جا رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آپ کے بارے میں آپ کے ہردے کی اندرونی گپت باتوں کے بارے میں کیا آپ نئی سرشتی ہیں نئی اشعوں کے ساتھ کیا آپ ہیں پول کے خطوں میں ہم ایک آئیڈیا کو پڑھتے ہیں وہ رومیو میں بھی ہے ایفیسیوں میں بھی ہے کلوسیوں میں بھی ہے اور وہ آئیڈیا ہے کہ مسیح کو پہن لو سنسار کو اتار دو اور مسیح کو پہن لو یہ بلکل صحیح ہے بائبل پر ادھارت ہے لیکن پولوس یہاں پر اس وقتی کے سندر میں یعنی کونٹیکس میں بات کر رہا ہے جو اندر سے ریڈیکلی پوری طرح بدل چکا ہے تو مسیحت صرف اچار وچار یعنی ایتکس کے بارے میں ہی نہیں ہے مسیحت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کتاب کو اٹھاتے ہیں اور اس میں سے سدھانتوں کو دیکھتے ہیں ان کے انسار جینے کے لیے اور پھر آپ اپنے پر کو توڑتے ہیں ان سدھانتوں کے انسار جینے کے لیے یہ مسیحت نہیں ہے مسیحت بہت شکتی شادی ہے جیون پرورتن بہت شکتی شادی ہے کہ اگر کسی وقتی کا جیون پرورتن ہوتا ہے اور بائبل کا ایک بھی سدھانت اس کے پاس نہیں ہے پھر بھی وہ ایک الگ جیون جینا شروع کر دے گا آپ کہیں گے کہ کیا آپ اس سے ثابت کر سکتے ہیں تو ہاں ہر روج یہ پورے سنسار میں ثابت ہو رہا ہے جہاں لوگ مسیحت کے لیے مر رہے ہیں اور ان کے پاس پورا نیا نیم بھی نہیں ہے ہاں ہمیں بائبل کے جرورت ہے اپنا مان نیا کرنے کے جرورت ہے مسیحت کو پہننے کے جرورت ہے یہ سب لیکن جب تک اندر سے آپ نئی شرشتی نہیں بنے ہیں تو آپ بس ایک مجب میں فسے ہوئے ہیں یہ سب بس نیموں کا پالن ہے فریسیوں کے جیسے آج کلیسیوں میں پرولم یہ ہے کہ آپ کو فریسی بننے کی بھی جرورت نہیں ہے آپ پھر بھی چرچ کا میمبر بان سکتے ہیں آپ مسیحت کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن دھار مقتہ کی نکل کرنے کی بھی کوئی جرورت نہیں ہے آپ مسیحت کا دعویٰ کر سکتے ہیں اور شیطان کی طرح رہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ چرچ میں ہیں it's okay کیونکہ ہمارا سستما چار ہمارا پرچار اور ہماری تھیولوجی بہت گلت ہے لیکن آپ نے مسیح کے بارے میں ایسے نہیں سکھا اس جگہ پر لیکن آپ جانتے ہیں آپ کو سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نئی سرشتی ہیں کیا آپ نئی سرشتی ہیں کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کا پہلا جیون کیسا تھا کیا آپ کو یاد ہے جس پل آپ کے جیونوں میں بدلاو آیا تھا چلیئے میں آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں ایک شوٹا سادر شٹانت کہ یہ بدلاو کیسا ہوتا ہے کیونکہ میں پوری طرح سپسٹ ہونا جاتا ہوں جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہمارے اندر بدلاو شروع ہو جاتا ہے ہم اندر سے تبدیل ہو جاتے ہیں ہم اندر سے نئی سرشت بن جاتے ہیں ہمیں نئے ہردے ملتا ہے جو پتھر کا ہردے وہ نکال دیا جاتا ہے اور ماس کا ہردے جو پرمیشور کو پکارتا ہے جس وقت ہم وشواش کرتے ہیں جس وقت ہمارا جیون پرورتن ہوتا ہے اس سمیں ہماری جیون میں بدلاو ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بدلاو چلتا رہتا ہے میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں ایک وقتی جو خویا ہوا ہے جس کا جیون پرورتن نہیں ہوا ہے وہ صبح اٹھتا ہے کام کے لیے لیٹ ہے دروازے کی طرف بھاگتا ہے اور باہر برفباری ہو رہی ہے آفس میں جنوری میٹنگ ہے جو کام دیتا ہے اس نے نہیں کیا ہے اور وہ پوری طرح چنتا میں ہے جب وہ گھر کا پیچھلا دور کھولتا ہے اور گراج کی طرف جاتا اپنے گاڑی لینے کے لیے پیشے سے پتن اس کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کچھرے کے پولیتھین کو باہر فیک دینا وہ گھوسے میں گھومتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے نہیں پتا مجھے جروری میٹنگ میں جانا ہے میں لیٹ ہو رہا ہوں یہ وہ تم اس کچھرے کو اٹھاؤ اور باہر فیک ہو میں تم سے تنگ آ چکا ہوں اور وہ چلا جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے بلکل صحیح کیا ہے وہ سب کچھ صحیح ثابت کر سکتا ہے اس کے پر دباؤ تھا جروری کام کا اس کی پتن اس کو نہیں سمجھتی تھی سب کچھ وہ کام میں جاتا ہے اور صحیح ہے تین مہینے بعد اس کا جیون پردرتن ہو جاتا ہے پوری طرح سے وہ سچ میں مسیح بن جاتا ہے سچا مسیح شیمینے بعد پھر سے وہی پہلے والا سین ہو جاتا ہے باہر برفباری ہو رہی ہے اسے جروعی میٹنگ میں جانا ہے اور وہ پہلے سے بہت لیٹ ہے اس کا باس اسے کال کر کر کے پریشان کر رہا ہے وہ پوری طرح پریشان اور مشکل میں ہے اس نے اپنا کام پورا نہیں کیا وہ چنتہ میں ہے وہ دروازے کی طرف جاتا ہے اس کی بیوی آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم یہ کچھرہ لے جا سکتے ہو وہ پیشے مڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری پرابلم کیا ہے تمہیں نہیں پتا میں لیٹ ہو رہا ہوں وہ بلکل بہلے جیسے ہی کرتا ہے آپ کہیں گے تو پھر فرق کیا ہے لیکن اس بار ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک خنجر اس کے اندر چلا گیا ہے اور اسے گھما دیا گیا وہ جانتا ہے کہ وہ گلٹی ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے گلت کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اسے پسچا تاب کرنے کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی وہ باہر جاتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے وہ پوری طرح اندر سے دھوکی ہے وہ ایسے اور زیادہ سہن نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی وہ آفیس میں جاتا ہے میٹنگ شروع ہونے والی ہے اور اپنے باس سے کہتا ہے کہ مجھے پانچ منٹ دیجئے وہ اپنے بیوی کو کال کرتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک نئے طریقے کی زندگی کو پہن لیا ہے وہ نئی سرشتی بن چکا ہے اور اس نے ایک نئے رشتے کو شروع کیا ہے نہ صرف پرمیچر کے ساتھ ورن پاپ کے ساتھ بھی اب ویسے پہلے جیسے سہن نہیں کر سکتا پاپ اسے دکھی کرتا ہے کیوں پاپ اسے دکھی کرتا ہے پہلی بات کیونکہ وہ سچ میں ایک نئی سرشت بن چکا ہے جیسے چارلس پرجن ایک سور کی ادھارن دیتے تھے ایک سور کے سامنے دو کھانے کی پلیٹس رکھی جاتی ہیں پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں ایک پلیٹ میں سب سے سوادیسٹ کھانے کو ڈال دو اور دوسری میں پورا کچھرا اور گندگی کو ڈال دو اور سور کو کھول دو سوچئے سور کہاں جائے گا میں خیتوں میں پلا بڑھا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ سور کہاں جائے گا وہ کچھرے کی طرف جائے گا کیوں کیونکہ وہ سور ہے سور یہی کرتے ہیں وہ کچھرا گندگی کھاتے ہیں اسے پسند کرتے ہیں انہیں آنند محسوس ہوتا ہے وہ ایسے کھانے سے شرم نہیں کرتے اسے کھاتے ہیں تو جب وہ سور یہ کچھرا کھا رہا ہے اور میرے پاس اگر کوئی طاقت ہے کہ جس سے ایک پل میں میں اسے انسان بنا دوں تو کیا ہوگا جس کھانے کو وہ سواد کے ساتھ کھا رہا تھا جس کھانے کو وہ کھا رہا تھا جس کا وہ آنند لے رہا تھا وہ اب اس کو اچھا نہیں لگے گا اس کا من خراب ہوگا اور اسے باہر فیک دے گا اب جب وہ اپنا سر اٹھائے گا اور آپ کے طرف دیکھے گا تو اسے بہت شرم محسوس ہوگی کیوں کیونکہ اب وہ سور نہیں رہا اب وہ نئی سرشٹ ہے اب نئی سرشٹ جب وہ بن چکا ہے تو وہ ہے جو پہلے کام تھے ان کو سہن نہیں کر سکتا سنیے اگر اس رشتان سے آپ کو دکھ لگتا ہے تو دھیان دیجئے کہ میں نے جیون پریورتن کو ہی درسایا ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی جیون میں ہوا ہے سنسار کی چیزیں پاپ کی چیزیں کشپل رہنے والی چیزیں شریرک چیزیں کاموک چیزیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایک مسیح ان سب چیزوں کو ایک ہی بار میں چھوڑ سکتا ہے نہیں اور نہ ہی یہ کہ وہ کبھی گرے گا نہیں لیکن ایک نئی سرشٹری بن جانے کے بعد اور مسیح میں آنے کے بعد وہ ہے ان سب چیزوں کو سہن نہیں کر سکتا ہے پرمیشر کی سنتان بن جانے کے بعد پرمیشر لگاتار اپنے بچوں کو ڈسسپلن کرتے رہیں گے تاکہ وہ دن پرتی دن شد ہوتے جائیں کیا آپ مسیح ہیں کیا آپ ہیں آپ میں سے کچھ لوگ پرمیشر کو نہیں جانتے اور پرمیشر آپ کو نہیں جانتا آپ سیرنڈر کریں پسچا تاپ کریں سسوما چار پر وشواش کریں اور اپنی برائی سے گناہوں سے من فیرائیں یادی کوئی مسیح میں ہے تو وہ ہے نئی سرشت ہے پرانی باتیں جاتی رہی دیکھو وہ سب نئی ہو گئی ہیں